اس کے بعد ہم یہاں پر یہ سٹارٹ کریں گے ایکٹوپک پرگننسی اچھا یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا ایکٹوپک ایکٹوپک لیٹرلی مینز ایب نارمل سائٹ یا پھر ایب نارمل یہاں پر یہ پوزیشن اچھا اس کیس میں یہاں پر یہ آپ کو ورڈ بتا رہا ہے یہاں پر یہ جو پیشنٹ اور آپ کی پرگننٹ ہے اب پرگننسی آپ کی ایب نارمل سائٹ یا پھر پوزیشن پر کیسے ہو سکتی ہے تو اس میں سمبل آپ کو پہلے سے پتہ ہے یہاں پر یہ جو پریگننسی ہے اس میں کیا ہونا یہاں پر یہ جو اوہم آ رہا ہے فیمل کی طرف سے اس نے فرٹیلائز ہونا ہے اور فرٹیلائز ہونے کے بعد جو آپ کا زائی گوڈ ہے وہ آپ کے جا کر امپلانٹ کہاں پر ہوگا وہ آپ کی جو یوٹریس ہے وہاں پر جا کر مپلانٹ ہو رہا ہوگا اگر تو یہاں پر یہ جو امپلانٹیشن ہے یہ یوٹریس کے علاوہ کہیں اور پر implantation ہو جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی یہاں پر یہ ectopic pregnancy اس کو start کرنے سے پہلے یہاں پر یہ female reproductive system یہاں پر یہ سب سے پہلے ہے یہاں پر یہ آپ کی ovaries اور ovaries کے بعد یہاں پر یہ finger like projections آپ کو نظر آ رہی ہیں that are our fembride اس کے بعد کیا ہوتا یہاں پر یہ آپ کی start ہو جاتی ہے یہ فلوپین tube اور فلوپین tube کا یہ جو سب سے پہلے والا portion ہے that is our infindibulum اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے یہ ampula اور ampula کے بعد یہ جو یہاں پر یہ narrow والا portion ہے that is our istomus اور اس کے بعد یہ جو last والا portion ہے that is our interstitium تو simple آپ نے اس میں یاد اکھلیں یہاں پر جو ہوگی نہیں یہاں پر یہ فلوپین tube اس کے portion میں یہاں پر یہ infindibulum اس کے بعد یہاں پر یہ ampula istomus اور اس کے بعد یہاں پر یہ last والا portion کونسا یہاں پر یہ interstitium اور یہ fembride یہاں پر یہ finger like projections ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ جیسے fingers ہوتی ہیں یہ آپ کی جو ovaries ہیں اس کو وہاں پر اس طریقے سے نہیں یہاں پر یہ اس کے اوپر cover کیا ہوتا ہے انہوں نے جیسے یہاں سے او سائٹ ریلیز ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اس کو capture کر کے جو فلوپین tube ہے اس کے اندر وہاں پر لے کے آ جاتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے یہاں پر یہ جو آپ کا او سائٹ جا رہا ہے او سائٹ کی fertilization mostly کہاں پر ہوتی ہے یہ ampula اور فلوپین tube ہے ampula آپ کے ہاں پر یہ widest portion ہوتا ہے اس کے بعد یہ largest portion ہوتا ہے تو یہاں پر ہی آپ کے جو ہوتے نہیں یہ spums ہوگا رہا mostly یہاں پر آکے اس کو fertilize کر دیتے ہیں اب کیونکہ fertilization اگر یہاں پر ہو رہی ہے ampula کی اوپر تو یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی کی اگر بات کریں گے تو یہاں پر fertilization ہوگی وہاں پر ہی implantation ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ جو ampula ہے یہ آپ کی most common site ہے یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی کی اچھا اس کے علاوہ اگر یہاں پر یہ implantation ہے یہ آپ کی ہوگی یہاں پر یہ استمس والے portion پر تو وہاں پر یہ آپ کا narrow والا portion ہے تو یہاں پر یہ آپ کو highest risk ملتا ہے of our tubal rupture یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر جب یہ آپ کا fetus grow کرے گا تو اس سے کیا ہوگا یہاں پر یہ جو آپ کی یہاں پر یہ جو narrow والا area یہ آپ کا وہاں پر یہ wide ہوتا رہے گا تو اس سے کیا ہو سکتا یہاں پر یہ جو tubes ہیں یہاں پر آپ کی rupture کر سکتے ہیں تو simple آپ نے اس میں یاد اکھنا ہے یہاں پر یہ جو ampula ہے یہ آپ کی most common site ہے اور اگر آپ یہاں پر بات کریں گے high risk of tubal rupture کی تو وہ آپ کا کون سا portion ہے یہاں پر یہ استمس والا اور normally اگر آپ بات کریں گے یہاں پر یہ pregnancy کی تو implantation normally آپ کے کہاں پر ہوتی ہے یہاں پر یہ جو uterus ہے اس کے اندر آ کر ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رکھا یہاں پر یہ جو ہوتی ہے نا یہاں پر یہ implantation اس کی کون سا type ہوتا ہے کون سا mode ہوتا ہے یہاں پر یہ interstitial type of implantation اور اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو decidua ہوتی ہے نا یہ جو آپ کا جار ہوتا ہے نا blastocyst blastocyst کو decidua جو ہے نا یہ totally cover کر لیتی ہے جو نیچے والی سائیڈ ہوگی وہ یہاں پر ہو جائے گی decidua base ls جو اس کے اوپر آ جائے گی that is our capsularis اور باقی remaining یہاں پر ہوگی ampula of philipien tube پہ اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر بات کریں گے risk factors کی تو risk factors میں simple یہاں پر یہ جو tubes ہیں tubes کی کوئی بھی problem ہو سکتی ہے اور tubes میں یہاں پر جو patient اس کے اندر یہ کوئی بھی scars وغیرہ ہو سکتے ہیں tubal pathologies میں یہاں پر جو patient اس کے اندر یہ کوئی بھی scars وغیرہ ہو سکتے ہیں کوئی بھی وہاں پر جو ہے نا یہ پیشنٹ کے اندر یہاں پر اگر scar ہوگا تو وہاں سے کیا ہوگا یہ جو tubes ہیں وہاں سے یہ آپ کا جو fertilized ovum ہے یہ آپ کا یہاں سے پاس نہیں کر پائے گا اور یہاں پر یہ scarring from salpingitis salpingitis کیا ہوتی یہاں پر یہ جو ہوتی ہیں یہ philipien tubes اس کی inflammation کو ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ salpingitis تو جو patient اس کے اندر یہ scarring from salpingitis ہو سکتی ہے جو patient اس کے اندر یہ pelvic inflammatory کوئی بھی disease تھی اور اس کے اندر یہاں پر جو patient اس سے بھی آپ کا جو patient اس کے اندر یہ ectopic pregnancy ہو سکتی ہے اس کے اندر disc factors میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ جو patient اس کے اندر اگر کوئی بھی surgery ہوگی فارزمبل جو patient اس کے اندر پہلے سے یہاں پر یہ ectopic pregnancy تھی آپ نے کیا کیا ectopic pregnancy کو remove کرنے کے لیے آپ نے یہ جو tubes وہاں پر آکے آپ نے یہ surgery کی میں آپ کو بعد میں یہ surgery وغیرہ بتاتا ہوں آپ نے کون کونسی skinner کرنی ہے فارزمبل آپ نے جو patient اس کے اندر یہ surgery کر دی اور surgery کے بعد بھی کیا ہوگا یہاں پر جو patient اس کے اندر یہ scar بن جائے گا اگر scar ہوگا تو جو patient اس کے اندر یہاں پر یہ ectopic pregnancy کے chances وہاں پر increase ہوں گے risk factor وہاں پر increase ہو جائے گا اس کے بعد اگر جو patient اس کے اندر یہ previous ectopic pregnancy ہوگی تو اس میں بھی آپ کا جو patient اس کے اندر یہ ectopic pregnancy کا risk increase ہو جائے گا اس کے بعد اگر یہاں پر جو patient ہے وہ use کر رہا ہے intra uterine devices تو وہ بھی جو patient اس کے اندرے ہیں یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی کروا سکتے ہیں اچھا یہ جو intra uterine devices ہوتی ہیں یہ patients use کرتے ہیں پرگننسی کو بچانے کے لیے اگر پھر بھی جو patient ہے اس کے اندر یہ پرگننسی ہو جائے گی تو وہ آپ کی most of the time کیا ہوگی یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی اچھا اس کے علبہ اگر جو patient اس کے اندرے ہیں یہ in vitro fertilization وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ کے یہاں پر یہ ایکٹوپک پریگننسی جو ہے اس کے چانسز وہاں پر انکریز ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد جو پیشنٹ ہے آپ کے پاس پریزنٹ کرے گا with first trimester bleeding اور اس کے بعد یہاں پر یہ lower abdominal pain اور یہ جو پین ہوتی ہے یہ most of the time یہاں پر یہ جو iliac fossa ہے وہاں پر پین ہو رہی ہوتی ہے تو سمپل آپ نے اس میں یاد اکھ لینا ہے جب بھی آپ کے پاس جو female child bearing age کی اگر آپ کے پاس آ رہی ہے iliac fossa pain کے ساتھ تو یہ آپ کی ہوگی ایکٹوپک پریگننسی until proven otherwise اس کے علاوہ یہاں پر یہ appendicitis وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن female of child bearing age میں جو آپ کا top differential ہے وہ کیا ہوگا یہاں پر یہ ایکٹوپک پریگننسی اس کے علاوہ یہاں پر یہ often clinically mistaken for appendicitis تو یہ میں آپ کو اس کے اندر پہلے بتا دیا یہ آپ کی appendicitis والی patient کو یہاں پر یہ abdominal pain ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے جو patient اس کے اندر یہ pain وغیرہ ہو رہی ہے آپ کے وہاں پر یہ iliac fossa پہ تو یہ most of the time جو ہے یہ آپ کی mistaken ہو جاتی ہے often clinically mistaken for appendicitis اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو ایکٹوپک پریگننسی ہے it is suspected in patient with history of amenorrhea جو patient اس کے اندر وہاں پر جانے یہ menstrual cycle نہیں ہوا patient کے اندر وہاں پر یہ bleed وغیرہ نہیں ہوئی منسز وغیرہ نہیں ہوئے patient کے اندر یہ amenorrhea ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ lower than expected rise ھرbrhasin hcg dated based on dates اور اس کے بعد جو patient اس اندر اگر اگر اس کو confirm کرنا تو آپ جو recipient اس اندر یہ ultra sound کروائیں گے اس میں بھی آپ نے ایک چیز ھانا رکھنی ہے جو ultra sound ہے یہ آپ کے یہ جو patient ان اس میں انڈر یہ trans abdominal نہیں کروائیں گے trans abdominal آپ کا یہ جو ectopic pregnancy ہے اس کیحس میں آپ کا reliable نہیں ہوتا آپ کیا کریں گے جو patient اس کے اندر یہ trans vaginal sept withdraw sound کروارے ہوں گے اچھا یہ میں آپ کو بعد میں کرواتا بھی ہوں اس کے اندر اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے وہاں پہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ الٹرسان وغیرہ کروائیں گے ویچ میں شو ایکسٹر آویرین اگنیکسل میکس وغیرہ اچھتی بات جو پیشنٹ اس کا آپ نے وہاں پہ ٹریٹ کرنا ہے تو ٹریٹ میں آپ سمپل کیا کریں گے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ میتھو ٹریکزیٹ اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا یہ پیشنٹ کے اندر آپ یہ جو میڈیسن ہے نا میڈیسن میں آپ جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ ترمنیشن آو پرگننسی میں آپ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ میتھو ٹریکزیٹ یوز کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی وہاں پہ یہ میتھو ٹریکزیٹ سے یوز آپ کی وہاں پہ جو ہے نا یہ پرگننسی ختم نہیں ہوئی یا پھر جو پیشنٹ ہے یہ میتھو ٹریکزیٹ کو بیر نہیں کر سکتا تو اس کے کیس میں آپ کیا کریں گے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ سرجری کر رہے ہوں گے اچھا نارملی کیا ہوتا ہے اگر نارمل پریگنسی ہے ایک ٹوپک نہیں ہے تو اس میں آپ نے اگر یہ پرگنسی کو آپ نے وہاں پہ ختم کرنا ترمینیشن آف پرگنسی کرنی ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ میزو پروسٹول اور اس کے بعد یہاں پہ یہ میفیبری سٹون دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو یوٹرس ہے نا اس کی وہا پہ یہ کنٹرکشن وغیرہ اور یہ جو میفی پریسٹون ہے نا یہ ہم وہاں پر یوز نہیں کرتے ہم ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں جو پیشنٹ اس کے اندر یہ میتھوٹرکزیٹ دیتے ہیں اور یہ جو میتھوٹرکزیٹ ہے یہ پیشنٹ کے در وہاں پر نا یہ ترمنیشن اور پرگننسی کروا دیتی ہے تو آپ نے سمپل اس کے اندر یاد اکھلینا ہے جب بھی آپ کے پاس قویشن آئے گا یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی کا اور اس میں آپ سے ٹریٹمنٹ پوچھیں گے میڈیکل ٹریٹمنٹ تو آپ نے وہاں پر یہ میتھوٹرکزیٹ لگانا یہ میزو پروسٹول اور اس کے بعد یہاں پر یہ میفی پریسٹون وغیرہ آپ نے وہاں پر یہ نہیں لگانی اس کے بعد یہاں پر یہ نارمل پرگننسی ہے ادھر یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی ہے اس میں آپ نے دیکھنا یہاں پر یہ جو نارمل پرگننسی ہے وہاں پر یہ جو امپلانٹیشن ہے یہ کہاں پر ہو رہی ہے یہاں پر یہ جوٹرس کندر ہو رہی ہے اور جب آپ بات کریں گے یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی کی تو وہاں پر ایمپلانٹیشن کہاں پر ہو رہی ہوئی ہے یہاں پر یہ ایمپیولا یا پھر اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو استمس والا پورشن ہے نا وہاں پر جا کے ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو ایکٹوپک پرگننسی ہے اس کا اگر آپ نے دائیگنوزز بنانا ہے تو سیمپل یہاں پر یہ سسپیکٹڈ بیسٹ اون پوزیٹیو ایسی جی اس کے بعد یہاں پر ابڈومینل پین اینڈ بلیڈنگ تو اس کے بعد اگر آپ نے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے تو بیسٹ ٹیسٹ آپ کا کیا ہوگا یہاں پر یہ ٹرانس وجائنل الٹرا ساؤنڈ اور یہ آپ کے کلاسک فائنڈنگ آپ کو کیا نظر آئے گی یہاں پر یہ ایڈنیکسل میس آپ کو نظر آئے گا اور یہ یہاں پر انٹرائیوٹرین پرگننسی جو ہے اس کو یہ ایککلوڈ کر دے گا اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو پیشنٹ اگر اس کے اندر یہاں پر یہ انٹرائیوٹرین پرگننسی نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ کا ہے نا ایسی جی یہاں پر پوزیٹیو ہے ایسی جی مور دن یہاں پر ففٹین ہنٹر تو یہاں پر یہ لائکلی ہود ہے آف آور اکٹوپک پرگننسی اور اس میں آپ نے یاد اکنا یہاں پر یہ جو ٹرانس ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ ہے اس کے بعد جو پیشنٹ اسکندر نے یہاں پر یہ جو ٹرانس ویجینل الٹرساؤنڈ ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے جو پیشنٹ اسکندر یہ جو پرگننسی ہے پرگننسی می بھی ٹو سمال ٹو لوکلائز یا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے جو پیشنٹ اسکندر یہ سپونٹینیس ابوشن ہو چکی ہے اب اس میں آپ کیا کریں گے جو پیشنٹ اسکندر یہ جو ایسی جی ہے اس کا لیول آپ چیک کر رہے ہیں کہ فالو ایسی جی لیول اور یہ آپ کا یویلی میجر ہوتا ہے اور یہاں پر جو پیشنٹ اسکندر آپ دیکھیں گے فالنگ لیول اگر یہاں پر جو پیشنٹ اسکندر یہ سلولی رائزنگ لیول ہے یہاں پر یہ ایسی جی کا تو یہ آپ کو سجیسٹ کرے گا یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی کا اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اسکندر یہ دوبارہ سے آپ ریپیٹ کریں گے ٹرانس ویجینل الٹرساؤنڈ اور یہ آپ کو یہاں پر یہ آپ کو ایڈنٹیفائی کر دے گا یہاں پر یہ انٹرائیوٹرائن یا پھر اس کے لاؤں یہاں پر یہ ایکٹوپک پرگننسی کو پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے ایکٹوپک پرگننسی کے ساتھ تو آپ نے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے دیفنیٹیو ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے تو یہاں پر یہ سرجری ہے اور میڈیکل تھیرپی کی بات کریں گے تو یہاں پر یہ میتھوٹرگزیٹ ہے یہاں پر یہ جو اگر پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے ہیمو ڈینمیکلی انسٹیبل تو آپ کیا کریں گے پیشنٹ ان کے اندر کریں گے سرجری اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ سٹیبل ہے ارلی پرگننسی ہے اس کے اندر سٹیبل پیشنٹ ان ارلی پرگننسی تو آپ وہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ میتھوٹرگزیٹ جو ہے اس کو آپ وہاں پر یوز کر رہے ہوں گے اچھا جو سرجری ہے سرجری میں آپ کیا کریں گے جو پیشنٹ اس کے اندر یہاں پر یہ سالپینج ایکٹومی یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ سالپینج آٹومی کریں گے اچھا یہاں پر یہ آپ کو نامی بتا رہا ہے سالپینج جسے آپ نے یاد اکھنا ہے فیلوپین ٹیوب کی بات ہو رہی ہے اگر ایکٹومی ہے تو اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ تو جو پیشنٹ اس کے اندر یہ سرجری میں آپ کیا کریں گے فیلوپین ٹیوب جو ہیں اس کو آپ ریموو کریں گے یا پھر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آٹومی کریں گے اور آٹومی میں آپ کیا کرتے ہیں یہ جو اہت ہے یہاں پر یہ جو لیومن ہے اس کو آپ دوبارہ سے آپن کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آپ کو ایویڈنس نظر آئے آف رپچر یہ رپچر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہاں پر یہ جو ٹیوبل رپچر ہے اس میں کیا ہوگا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ سوئر پین نظر آ رہی ہوگی فری فلویڈ آن الٹرا سامڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا پھر جو پیشنٹ ہے یہ آپ کا انٹالرینٹ ہے پیشنٹ آپ کا ٹالرینٹ نہیں کر سکتا میٹو ٹرکزیٹ کو یا اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے پیشنٹ انریلیابل ٹو فالو اپ اس کے بعد یہ ہوگی سرجری سرجری میں آپ نے یہاں پر یہ انڈیکیشنز دیکھ لینی ہے اور سرجری میں یہاں پر یہ دو آپشنز ہیں آپ یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ سالپینجیکٹمی یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ سالپینجوٹمی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ میڈیکل تھیرابی میں آپ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ میٹو ٹرکزیٹ یوز کر رہے ہوں گے اور اس کے اگر یہاں پر انڈیکیشنز کی بات کریں گے تو یہاں پر یہ پیشنٹ آپ کے سٹیبل ہوں گے سٹیبل پیشنٹ اگر پیشنٹ سے زیادہ ہوگا تو آپ سرجری کریں گے اس سے کم ہوگا تو یہاں پر پیشنٹ کے اندر میتھو ٹرکزیٹ یوز کر رہے ہوں گے پیشنٹ آپ کا انسٹیبل ہوگا تو آپ وہاں پر اس کے اندر سرجری کر رہے ہوں گے اگر پیشنٹ آپ کا سٹیبل ہوگا تو آپ اس کے اندر مہا پر یہ میتھو ٹرکزیٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر اس کو یوز کریں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر کوئی بھی ساتھ جو ہے نے یہ کو اگزسٹنگ انٹرائیوٹرین پریگننسی نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے کنفرم کریں گے پیشنٹ جو اس کے اندر یہاں پر انٹرائیوٹرین کوئی پریگننسی نہیں ہے تب آپ اس کے اندر یہ میتھوٹوکزیٹ کو یوز کریں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر پیشنٹ مست بی ایبل تو کمپلائی وید فالو اپ کیونکہ آپ کے جو پیشنٹ اگر یہ فالو ا پہ آ سکتا ہے تو آپ اس کے اندر یہ میتھو ٹرک زیٹ کو یوز کر رہے ہوں گے اچھا یہاں پر کیا یہاں پر یہ ایسی جی انٹ اپ ٹوپک سائز انکریز فار اپ ٹو فور ڈیز تو یہاں پر یہ بگین ٹو ڈگریز آفٹر فور ڈیز تو اس میں کیا ہوگا یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایسی جی کا لیول جو ہے فالو ایسی جی ٹوائس ویکلی ٹو زیرو تو آپ یہ جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایسی جی کے لیول کو دیکھیں گے اور جب تک یہ آپ کا زیرو کی طرف نہیں جائے گا آپ اس کے اندر یہ ٹوائس ویکلی کریں گے جب تک یہ زیرو کی طرف نہیں جائے گا آپ ایسی جی کا جو لیول ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اچھا میتھو ٹوٹرک زیٹ جو ہے یہ آپ نے پیشنٹ کو دینی کیسے سیمپل آپ نے یہاں پر یہ انٹر مسکولر دینی ہے سنگل انٹر مسکولر ڈوز آپ دیں گے ففٹی میلی گرام پر میٹر کیوب اور یہ آپ دیں گے ڈے ون پر اور یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کو یہ پہلے سے بتائیے جو میتھو ٹوٹرک زیٹا یہ آپ یہ کیمو تھرپی وغیرہ کے اندر بھی یوز کر رہتی ہیں لیکن یہ جو ففٹی میلی گرام ہے نا یہ جو ڈوز ہے یہ آپ کی لور ڈوز ہے لور ڈوز دین یہ دین فار کیمو تھرپی اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ لیوکو وارین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیوکو وارین میں بھی گیون ان سم کیسز اچھا اس کے بعد جو پیشنٹ اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایسی جی کا لیول ایسی جی چیکڈ ایٹ ڈے فور اینڈ سیون یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ اس کے اندر کیا کریں گے بھیک کے اندر دو دفعہ کریں گے ڈے فور اور اس کے بعد جو ڈے سیون ہے وہاں پر آپ اس کے اندر نا یہ ایسی جی کا لیول چیک کریں گے ایسی جی شوڈ ڈیکلائن انٹل انڈیٹیکٹیبل اگر یہاں پر یہ پیشنٹ اندیکوئیٹ ڈیکلائن ہے تو آپ کیا کریں گے دوبارہ سے یہ جو ڈوز ہے نا آپ کی انٹرامسکولر یہ میتھوٹرکزیٹ کی یہ آپ اس کے اندر سیکنڈ ڈوز دیں گے اگر تو یہ آپ کا ڈیکلائن صحیح سے کر رہا ہے تو آپ اس کے اندر یہ ڈوز نہیں دیں گے اس کے بعد اگر تو یہاں پر جو آپ کی ہے نا یہ ایکٹوپک پریننسی اگر یہ آپ کی ہو رہی ہے استمس والے پورشن پر تو وہاں پر چانسز ہوتے ہیں یہاں پر یہ ٹیوبل رپچر کے تو یہاں پر یہ فیر کمپلیک اور یہ گارڈننگ وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور جو پیشنٹ اس کے اندر کیونکہ ہیمریج ہو رہا ہے تو جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ہائپوٹینشن وغیرہ جو ہے نا یہ بھی آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہوگا تو سیمپل ہوگی ہماری یہاں پر یہ ایکٹوپک پریننسی یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر جو امپلانٹیشن ہے یہ آپ کی یوٹرس کے علاوہ کہیں اور پھر ہو جائے گی ایمپیولا کے اندر آپ کی وہاں پر موس کامل نہیں ہوگی یہ ریس فیکٹرز میں کیا ہوگا یہاں پر یہ ٹیوبز کی ڈیزیز وغیرہ کوئی بھی ہوگی پیشنٹ کے اندر یا پھر جو پیشنٹ اسکندر یہ پریویس ایکٹوپک پرگننسی ہے یا پھر جو پیشنٹ اسکندر یہ یہاں پر جو ہے نا یہ انٹریٹرین ڈیوائسز وغیرہ یوز کر رہے ہیں یا پھر جو پیشنٹ اسکندر یہ انویٹرو فورٹیلیزیشن ہوئی ہوئی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے اسکندر ایک اور بھی یاد اکھنا یہاں پر یہ کارٹ ایگنر سنڈروم کارٹ ایگنر سنڈروم میں کیا ہوتا ہے یہاں پر جو سیلیاز ہیں یہ آپ کے صحیح سے بیٹ وغیرہ نہیں کر رہی ہوتے ہیں سیلوری ڈسکائنیزیا ہوتا ہے اب یہاں پر یہ جو مومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو جہاں نگے سیلیا کی جہاں نگے مومنٹ آپ کے لیے وہاں پر ضروری ہوتی ہے اگر یہاں پر یہ جو پیشنٹ اسکندر یہ سیلیا کی مومنٹ نہیں ہوگی تب بھی جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آپ کو ایکٹوپک پرگننسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد جو پیشنٹ آپ کے پر پریزنٹ کرے گا with your first trimester bleeding with your lower abdominal pain اور یہ آپ کی یہاں پر یہ ممک کر سکتی appendicitis کے ساتھ اور اس میں آپ نے جو پیشنٹ جو ہے suspect in patient with history of amenorrhea lower than expected rise in hcg اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا یہ پیشنٹ کے اندرہ آپ نے اس کو confirm کرنا ہے تو آپ یہ ultrasound کروائیں گے کون سا یہاں پر یہ trans vaginal ultrasound کروائیں گے اور یہ آپ کو شو کرے گا یہاں پر یہ extra ovarian adnexal mass اور treatment میں آپ کیا کریں گے پیشنٹ کے اندر یہ method trick z اور یہاں پھر ہی جو پیشنٹ اس کے اندر کے surgery کر رہے ہوں گے تو ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہ پر stop کرتے ہیں فردر آپ کے اس کے اندر کو بھی problem ہوتے ہیں until then اللہ حافظ موسیقی